ہائی ایری وان مائی نیم از عثمان یوسف اس ویڈیو کے اندر ہم لرن کریں گے کہ میجک وان ڈول کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایڈوب الیلسٹریٹر کے اندر کس طرح سے بہت سی ڈیفرنٹ قسم کی شیپس اور سیملر قسم کی جو کلرز ہیں یا پھر ملتے جلتے جو ٹیمپلیٹس ہیں ان کو کس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں so without any further ado let's get right into the video عام طور پہ میجک وان ڈول کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نے اپنے آرٹ بورڈ میں بہت سے ڈیفرنٹ کلرز کے ڈیزائنز کو رکھا ہوا ہے اور آپ کسی ایک خاص کلر کی ڈیفرنٹ کلر پیلٹس کو سلیکٹ کرنا جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو میجک وان ڈول ہیلپ آؤٹ کرتا ہے for example میرے پاس blue یا green کلرز کے ویریانٹس ہیں اور میں ان سب کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میجک وان ڈول کا استعمال کرتے ہوئے میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میجک وان ڈول کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس third option جو موجود ہے third tool یہاں پہ یہ میجک وان ڈول موجود ہے اس کا shortcut کی why ہے جب آپ اس پہ hover کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی shortcut command آ جاتی ہے اسی طرح سے آپ اسی بھی tool پہ اگر hover کرتے ہیں تو اس کی shortcut command بھی موجود ہوتی ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں میجک وان ڈول کو سمجھانے کے لیے ایک different examples کی shapes میں آپ کے سامنے بناوں گا تاکہ ہم understand کریں کہ کس طرح سے magic وان ڈول کام کرتا ہے تو ہم different shapes یہاں پہ design کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ basic shapes جیسے کہ square rectangle triangle اور star یا circle وغیرہ اس طرح کی different shapes ہم draw کریں گے اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے understand کریں گے کہ کس طرح سے ہم magic وان ڈول کو استعمال کر سکتے ہیں next step کے اندر ہم اس پوری row کی جو ایک copy ہے وہ بنا لیں گے اور different copies ہم نیچے پورے canvas کے اوپر پھیلا دیں گے اس سے اگلے step میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہر row کے لیے different colors apply کرنے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں ہر ایک کے لیے different colors apply کر رہا ہوں اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید understand کروانے کے لیے اس کی جسٹ جو positions ہیں ان کو change کر دیتا ہوں اور ہر ایک color کو پورے start board کے اندر پھیلا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہر ایک shape کو canvas کے اندر different positions کے اوپر place کر دیتا ہوں تاکہ جب میں اس tool کو استعمال کر کے دکھاؤں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے اس tool کا کمال ہے اب ہم کیا کریں گے کہ magic wand tool کو select کریں گے اور کسی بھی ایک shape کے اوپر click کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے اس shape کے اوپر click کیا تو اس پورے canvas کے اندر جتنے بھی same color کے جو different shapes پڑے ہوئے ہیں ان سب کو اس نے select کر دیا تو basically ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم artworks بناتے وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک part کے اندر یا design کے کسی ایک حصے کے اندر کچھ خاص colors apply کیا ہیں اور ہم بعد میں یہ magic wand tool استعمال ہوتا ہے کہ اس color کو change کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کو select کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم بعد میں جا کے اس کو جہاں جہاں بھی وہ پڑا ہوتا ہے artwork میں اس کو ہم change کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک کر کے سب کو select کریں ہم ان سب کو اکٹھا select کر کے تو اس کے جو colors ہیں اس کو اکٹھا change کر سکتے ہیں اس کی example کو مزید سمجھانے کے لیے میں یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ magic wand tool کے tool کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر double کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی advance options ہیں وہ ہمارے پاس show ہو جاتی ہیں جہاں سے آپ اس کی advance settings کر سکتے ہیں ان case اگر آپ کے پاس magic wand tool یہاں پر show نہیں ہو رہا تو آپ windows میں جا کر یہاں پر tool bar میں جا کر advance کی options select کریں گے تو آپ کے پاس یہ یہ پر show ہو جائے گا next advance options کے اندر stroke options کی color کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے magic wand tool کو استعمال کرتے ہوئے ہم stroke یا پھر similar strokes کی options ہیں یا shapes ہیں ان کو select کر سکتے ہیں تو ہم اس کو select کرنے کے بعد different shapes کو select کریں گے اور ان پہ randomly strokes apply کریں گے یہ selection کرنے سے پہلے make sure کرنا ہے کہ ہمارے پاس stroke color کی option selected ہو یہاں پہ tolerance کی value ہے جس جس shape پہ ہماری outline black color میں لگی ہوئی ہے وہ سب shapes select ہو گئی ہیں اب ان میں سے دو shapes کی stroke size کو چھوٹا کریں گے اور اس کی value ہے 10 کی بجائے 5 کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم magic one tool سے select کرتے ہیں تب بھی strokes سب shapes select ہونی چاہیے اس لئے same color والی shapes کو select کر رہا ہے اب next example کے اندر ہم اس option کو بند کر دیتے ہیں اور دوسری option کو select کرتے ہیں جس کے اندر stroke weight کے لحاظ سے shapes کو select کرے گا تو ہم یہاں سے stroke weight والے option کو select کرتے ہیں اور ہم جیسے ہی کسی 5 pixels والے stroke shapes کو select کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 weight والے shapes ہیں وہ select ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ input میں دیا ہوا ہے کہ صرف 5 weight والے options کو اس select کرنا ہے اور اسی طرح سے ہم جس time پہ 5 کی بجائے 10 weight والے stroke size shapes کو select کریں گے تو صرف وہ ہی والے representative shapes select ہوں گی چاہی ہوں کا color جو بھی ہو next example کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے same selections with respect to opacity دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے opacity کا check box select کریں گے اب اس example کو سمجھانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے randomly different shapes کو select کریں گے اور ان کی opacity ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے تو یہاں opacity options میں جا کے اس کی opacity ہے اس کو 50% کر دیتا ہوں اب اس step کے اندر ہم جب magic wand tool کو select کر کے opacity options کو set کرنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام وہ shapes جنگ opacity 50% ہے وہ بھی ساتھ میں select ہو جائیں گی تو اس طرح سے ہم same opacity shapes کو magic wand tool کے through select کر سکتے ہیں just like باقی کی options ہم نے اوپر explore کی ہیں اس طرح سے نیچے same blending mode والی option ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کرتی ہے اب ہم magic wand tool کی ایک اور example کو explore کریں گے اور دیکھیں گے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو پہلے ہم اپنی ان تمام shapes کو delete کر دیتے ہیں تو اس example کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ image استعمال کروں گا جو design میں نے یہاں پہ اپنے artboard کے اوپر place کیا ہوا ہے تو اب ہم اس image کے اندر یہ سمجھیں کہ ہم کس طرح سے ان سب colors کو change کر سکتے ہیں جاہے وہ blue ہو green ہو red ہو pink ہو یا black ہو ان colors کو ہم کس طرح سے change کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کو اتنے سارے colors کو change کرنے کے لئے میں ان کو one by one select کرنے کے لئے بیٹھ جاؤ گا تو اس چیز سے بچنے کے لئے ہمارے پاس magic wand tool جس کو استعمال کرتے ہوئے جہاں پہ بھی artboard میں same colors پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو میں select کر تو اپنے ان تمام colors کو change کر سکتا ہوں اس image کو select کریں گے تو ہمارے پاس اوپر options آ رہی ہیں image trace کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم arrow کو select کریں گے تو اس کی مزید options آ جائیں گی جیسے کہ 3 color 6 color shades of gray black اور بہت سی اور options ہمارے پاس یہاں پر نظر آ رہی ہیں تو image کو select کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں 16 colors option کو select کریں گے تو ہمارا artwork expand ہو جائے گا اور اب ہمارے پاس expand کرنے options آ گئی ہیں right click تو اب ہماری جو پوری image ہے وہ path میں convert ہو گئی ہے اس پوری image کو ہم ungroup کر لیتے ہیں تاکہ ساری parts ungroup ہو جائیں next step پہ ہم کیا کریں گے white color background ہے اس photo میں سے delete کر دیتے ہیں اب یہاں سے اصل part start ہوتا ہے جس کے اندر ہم change کر دیں اور recolor کر دیں اب ہم magic one tool کو select کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلا کام کرتے ہوئے ہم نے باقی options کو select کیا تھا تو ہم نے یہاں پر colors select کرنا ہے اس لئے fill color کی option advanced settings میں سے پہلے select کریں گے اور پھر ہم اپنی بقایا settings یا ہم اپنا بقایا کام کریں گے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے yellow color کے اوپر select کیا ہے تو جتنے بھی yellow colors پورے artwork کے اندر موجود ہیں وہ automatically select ہو گئے ہیں تو اس کو select کرنے کے بعد ہم color options میں دیکھ سکتے ہیں کہ different colors apply کر سکتے ہیں جو بھی color ہم اس کے اوپر apply کر نا چاہے جاہے وہ green ہو blue ہو یا جون سا بھی color آپ کو پسند ہو وہ آپ یہاں پر اس artwork کے اندر جو ہم select کیا تھا وہ اس پہ color apply کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے اس کو select کرتے ہیں اور اس کو different color میں change کر دیتے ہیں dark red کر دیتے ہیں یا میرون کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو last color بچا ہے blue اس کو بھی select کر دیتے ہیں اور اس کو ایک different color apply کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ green color ہے یہ میں نے اپلائی کر black color جو کے artwork کے اندر موجود ہے اس کو select کرتے ہیں تو ہماری ساری جو outlines ہیں وہ بھی select ہو جاتی ہیں تو ہم جیسے ہی ان کو select کریں اور different color apply کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو color ہے وہ ایک change ہو کے different color ہو گیا اگر کسی بھی چیز کی سمجھ آپ کو نہ آئی ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں next class کے اندر ایک نئے tool کے ساتھ see you in the next class